اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں لیاکتیگل اور آپ دیکھ رہے ہیں کپنٹرٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ سکھانے نہیں جا رہا بس آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں میں انس کے بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ اپنا آڈیو کس چیز سے ریکارڈ کرتے ہیں کون سا مائکرو فون یوز کرتے ہیں کون سا ٹولز استعمال کرتے ہیں ریکارڈنگ کے لئے کونس ایڈیٹنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں تو میں نے سچ ہے کہ اس پر ایک ویڈیو کیوں نہ بنا دی جائے یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ بویا ایم ون مائٹ سے ریکارڈ ہو رہی ہے اور میں نے ابھی آج ہی مجھے دلیور کیا گیا ایک اور بویا ایم ون منگوایا ہے ریزن کیا ہے کہ اس کا تھوڑا سا جو وائر ہے وہ خراب ہو گیا ہے کیونکہ ہمارا ایک ماؤں ہم نے رکھا ہوا ہے بلہ کیٹ اس نے دلی ماری ہے اس پر اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کب خراب ہو جائے تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ بیسٹ مایکرو فارم فور یوٹیوبرز ان لیمٹیڈ بجٹ بویا ایم ون ہی ہے بٹ میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ نہیں بتانے جا رہا کہ بویا ایم ون سب سے بہترین ہے نہ اس کی کوئی خاص انبوکسنگ کے لئے یہ ویڈیو ہے میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے ہے کہ بسیکلی آپ بویا ایم ون بائے تو کرتے ہیں کیا جو بویا ایم ون آپ نے بائے کیا وہ اریجنل ہے کیا وہ ویڈیو ہے اور آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ جو بویا ایم ون آپ مارکٹ سے لے رہے ہیں وہ اریجنل ہے ریزن کیا ہے کہ بویا ایم ون جب لانچ کیا گیا تھا تو اس وقت اس کی ویڈیو کیشن کا کوئی پروسیجن نہیں رکھا گیا تھا ریزن کیا تھا کہ یہ اتنا زیادہ مارکٹ میں فیموس نہیں تھا بٹ آہستہ آہستہ جیسے جیسے یوٹیوبرز اس کا پتا چلتا گیا اور ہم یوٹیوبرز نے اس کا پرموشن کیا لوگوں کو بتایا کہ سب سے بہترین مائکرو فون جو آڈیو کوالٹی کے لیے ہے بیگنرز کے لیے وہ بویا ایم ون ہے بویا ایم ون آپ کسی کی ٹاپ لسٹ کو اٹھا لیں اس میں آپ کو ضرور ملے گا یوٹیوبرز کے لیے بکوز کیا ہے ایک تو یہ پاکستانی ساڑھے پندرہ سو سے سوڑھ سو کے قریب بھی مل جاتا ہے آرکنس کی پرائسیز ہائی ہیں اگر ون یہ ونٹی کے ساتھ لیتے ہیں تو تیسو روپے کا ہے اور یہ لیمٹیڈ بجٹ میں بھی ہے ایزی آفورڈیبل بھی ہے اور اویلیبل بھی ہے سیکنڈ اس کے دو فائدے ہیں یہ کمپیوٹر کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے یہ آپ کے کیمرہ کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے جیسے بھی یہ میرے ڈی ایس ایل آر کے ساتھ کننیکٹیڈ ہے بھویا یہ آپ کے موبائل ڈیوائز کے ساتھ بھی کننیکٹ ہو جاتا ہے یہ ملٹی پرائٹ فارم کے ساتھ کننیکٹ ہونے گا مائٹرو فون تھا تو کیا ہوا اس کی ویسے اسے شہرت ملی تو کیا ہوا چائیا میں اس کی اور کافیز بننا شروع ہوگی چائنیز آنا شروع ہوگی پرائس اریجنل بچ چائنیز کافیز سیل ہونا شروع ہوگی جب کافیز سیل ہونا شروع ہوئی تو بھویا نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ویریفائی کرنا بہت ضروری ہے اور انہیں ویریفکیشن سسٹم اپنا آن کیا تو اب کیا ہے کہ آپ کے مارکٹ میں جاتے ہیں آپ وی آمان لے کے آتے ہیں بہت سے لڑکوں کو مجھے کپلین آئی کہ سر آپ کی جو وی آمان کی قوالٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہم نے بھی لیا ہے اگر میرا ایک سٹوڈنٹ ہے جابید ہکمت آرلائن کے نام سے یوٹیوب چینل رن کرتا ہے مہاشرہ تین لاکھ کے سبسکرائبرز ہیں بٹ اس نے جب وی آمان بائی کیا تو اس کی قوالٹی اور ہے وہ میرے پاس آیا اس نے یہاں پہ آگے میرا ریکارڈنگ سسٹم یوز کیا میرا وی آمان یوز کیا تو اس نے کہا کہ سر آپ کی قوالٹی بہتر ہے میرے کی قوالٹی اچھی نہیں ہے تو یہی بھی آمان نہیں تو جب آپ نے چیک کیا تو وہ بلکل کوئی فرق نہیں آپ کا بیلڈ کے اندر زیرو پرشن فرق نہیں ہے جو ہائی کوپیز ہیں آپ کی سیم تو سیم تو سیم سیم تو سیم تو سیم بلکل سیم تو سیم کوپی کی ہوئی یا نہیں بٹ آپ ایک طریقے سے ریفائی کر سکتے ہیں وہ آمان کو تو چلے جلدی سے کر لیتے دیکھتے ہیں یہ میرے پاس ایم ون میں نے مانگوایا اس طرح کی یہ پیکنگ ہے فالٹی سے بخاؤس ان کو اتنا بچتا ہے یہ نا اورجنل چیزوں میں تو پیکنگ اچھی نہیں کرتے چلے یار یہ زبردستی سے ہم نے کہا لیا کا قدرہ نظر نہیں کرتا اس جگہ پہ یہاں پہ اس جگہ پہ تو یہ آپ کے پاس جب بھی آپ بویا بائی کریں گے تو اس کی باکس کچھ اس طرح ہوگا میرا باکس نیچے سے ڈلیوری والے کے پاس پھٹا پھٹا آیا ہے کھلا ہوا آیا ہے ٹھیک ہے نیچے یہاں پہ تھی تو پیکنگ بڑی یہاں پہ تو یہ بابل بیپر کی اتار دیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی شکل آپ کے پاس بویا ایم ون کی ہوگی ٹھیک ہے اب بویا ایم ون جب آپ بائی کرتے تو آپ نیچے یہاں پہ غور کریں یہ والا سٹکر آتا ہے مائکرو فون پہ پہلے یہ والا نہیں آتا تھا ڈیفرنٹ کیو آر کوڈ آتا تھا اب یہ کلر والا کیو آر کوڈ آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بویا ایم ون ہے میں کھول کر دکھا دے تو اس میں کیا ہے چلے نیچے سے کھولا ایدر سے نکال لیتے ہیں تو جب آپ بائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں ساتھ میں یہ بویا کا مینویل ملتا ہے جس میں یہ ساری انسٹرکشن دکھی ہوئی ہیں آلسو یہ مجھے یہ دیکھیں کہ مجھے آرثرائزڈ ورنٹی کارڈ بھی ملیا اس کے ساتھ یہ کہا اس کے پاس ورنٹی کارڈ ہے یہ موڈل نمبر اور باقی سارا کوئی دیکھوں گا تو یہ بانی یہ ورنٹی کارڈ ہوتا ہے یہ ورنٹی کارڈ ملیا مجھے ایک سال کی ورنٹی ہے آلسو اگر یہاں پہ میں اسے اوپن کروں تو یہ مجھے بویا کا مایک جو ہے وہ آجا باہر یہ اندر کس چیز کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تو یہ مایک میرے پاس آگیا جی اس کے علاوہ اس کے ساتھ مجھے کچھ اسیسری ملی ہے جیسا کہ مجھے ایک یہ فوم ملیا ہے یہ ایک یہاں پہ لگت نٹکانے والا یہ ہولڈر میں رہا ہے اور ساتھ میں یہ ساؤنڈ سسٹم میں لگانے والی پین ملی ہے اور ایک بویا نے مجھے سیل بھیج ہے اور یہ مایکرو فون کچھ اس طرح آپ کو ملتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے ہم ویریفائی کر سکیں گے یہ اوریجنل مائک ہے یا نہیں اب یہ لیٹس ورنٹ ہے تو اس میں انہوں نے یہ چیز ایڈ کی ہے یہاں پہ تری ڈاٹس کیمرے میں نظر آرہے اور یہ میرے پاس پرانا ورنٹ ہے یہ دوہ در پندرہ سولہ ملی ہے اس پہ یہ ایسا نہیں ہے اب یہاں پہ بویا کا فارٹ کچھ اور ہے یہاں پہ بویا کچھ اور ہے باقی سارا سیم بنا ہوئے والیٹی بالکل زبردست ہے یہ لیٹس نے کچھ ویٹ انہوں نے کم کر دیا اور ہاں یہ سٹکر اچھا کر دیا انہوں نے اس میں اور یہ جو اس کی سٹرپ ہے وہ بھی انہوں نے کلر چینج کیا اس کا بویا کا ٹھیک ہے تو یہ وائر کے ساتھ یہ مایکرو فون ہمارے پاس آگیا ہے اب بات تھیر یہی ہے کہ میرا بیٹا کیا ریکو کردے کیا میں نے جانتے کے بھانہ سمیتھ کر دیا میرا بیٹا کیا ریکو کردے کیا ہم نے کاؤن سا کاٹ لگانے ہوتے ہیں فيڈیو میں جیسے جاری ہے ویسے ریکارڈ ہو جائے گی ادھر لیاؤ اور ادھر 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 تو اس جگہ پہ ریکو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ دیا ہے کوڈ ہے تو یہاں پہ مجھے اس نے کہا ہے سکرچ کرو اس کو سکرچ کرے کوٹن کو جیسے ہی آپ سکرائج کریں گے نا تو یہ ایک تو یہ qr code آدھا نیچے آجائے گے تو میں ویسے یہ readable نہیں تھا qr code ٹھیک ہے آپ کو میں بڑی دبردہ سٹیپ دیتا ہوں یہ نیچے آپ کا product number 1 verification کے لئے ٹھیک ہے تو آپ simply موبائل سے verify کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کا نہیں ہے کہ اگر آپ کا موبائل میں qr code آپ کا camera accept کرتا ہے تو بہترین ہے لائک میں اس کی تو اسی brightness بڑھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو camera میں صاف نظر ہے تو میں نے کیا کیا ہے اس میں by default ہوتا ہے میرے موبائل میں by default اسے کہہ کہتے ہیں qr code scanner ہے اگر آپ کے موبائل میں بھی ہے تو وہ بھونٹر اپ چلے گا ادھر وائز آپ qr code کی application download کا link تو یہ میں qr code جو ہے وہ اس کے اوپر click کیا تو اس نے کہا view qr code details اوکے میں اس پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں مجھے ایک link مل ہے اگر میں اس کو go to website کرتا ہوں تو یہ مجھے ایک link پہ لے کے جائے گا ایک website پہ لے کے جائے گا جو گویا کی official website ہے یا آپ اس نے مجھے کہا please enter 16 digit security code security code کہاں پہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ والا ہے اوکے تو یہ گویا کی authentication چیک کرنے کے لیے ہے کہ یہ کونس ہے یہ دیکھیں میرے پاس اس نے automatically فیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور میں اسے یہاں پہ share location کر دیتا ہوں اور میں اسے انقوائر کرتا ہوں کہ کیا یہ original ہے تو یہاں پہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ the antique code have been qualified is Congratulations اور یہ purchase of authentic boya product آج سب مجھے یہاں پہ یہ code دیا ہے کہ یہ چار ویڈ کر سب کو verify کرنے کے لیے کہ آپ کا original mike ہے کہ نہیں تو یہاں پہ آپ غور کر سکتے ہیں 7274 جیسے یہاں پہ بنا ہوئے سیم میرے box پہ بھی بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا boya microphone جو ہے وہ original ہے اب آپ کا ایک اور مطلب کی بات بتاتا ہوں کہ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ sticker کو بھی copy کر کے لگا سکتا ہے بار بار verify ہو سکتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے اب یہ دیکھیں ایک مطلب ہم verify کرنی ہے ہم نے اب ہم کیا کرتے ہیں second time again try کرتے ہیں اسے verify کرنے کی اوکے یہ QR code کی ڈیٹیل اور یہ دیکھئے کہ میں اس مطلب ہم again website پہ جا رہا تو جب میں second time try کروں گا تو دیکھئے کچھ اور ہوگا اب مجھے verification نہیں کرنے دے گا چیک کیجئے یہ load ہو رہا ہے load ہو رہا ہے یہ code میں اوکے یہ mobile میں اوکے میں اسے کرتا ہوں inquire تو مجھے اس میں کیا کہا ہے the security code has been code has been پہلے first time تیار ہوا ہے یہ اس date تو 17.2020 اس نے کہا ہے کہ ڈریڈی اس ipo ڈریس سے یہ میرا ipo ڈریس بھی آ رہا ہے کہ آگیا ہے تو اگر میں نے یہ original mail buyer نہیں ہو تو مجھے ان سے contact کرنا چاہیے کہ یہ والا code نہیں ہے تو اب ایک اور بات لگاتا ہے second time تو try کر لیا ہم نے third time try کریں گا اگر یہ آپ کو کہے گا کہ آپ کا جو product ہے وہ fake ariesن کیا ہے کیونکہ بہت انسکیورٹی لگائی اگر تو اس کی copy بنا کے زیادہ microphone پہ لگائے گا to automatically detectable have کیوں تو ایک مدلہ original scan ہوگیا اب second time وہ scan ہونے سے آنا رہا ہے third time اس نے کیا کہہ دی ہے ہمیں یہ again کوئی چیز کہی ہے کہ بھائی first time یہ اس وقت ہوئی دوسری مرتبہ یہاں سے اس جگہ سے verify کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اب آپ بھائی میربانی جا رہے اور ہماری جان چھوڑیں ڈیک ہے اور second time یہ ہے کہ آپ direct میرے یہی computer scheme پہ جاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ simply Boya admin verification سرچ کریں تو یہاں پہ security board آپ کو option ملے گا یہاں پہ آپ 16 ڈیجر آپ کو آپ کو دیئے گئے ہیں ان کو انٹر کر کے اپنا مائک چیک کر سکتے ہیں تو مائک لازمی چیک ہی ہے اگرے پھر لوگ کہتے ہیں Boya کی quality بڑی فالت ہو جب آپ کے پاس مائک ہی فالت ہو ہے تو پھر quality is automatically فالت ہو ہوگی like میں یہ add کرتا ہوں 9297 727 7274 ان کوائر کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی ریزلٹ دیا جائے گا وہ کہتا ہے کہ آپ کی third time first query گیا ہے اس time پہ یہاں پہ میٹ کی تھی اگر یہ آپ نے نہیں ہیا ہوا تو آپ یہاں سے یہ ختم کر دیں پہلی مردوں نے verification کا مجھے کھایا اور second time ہے یہ ایسا مجھے mention کر رہے ہیں یہ سیپل سے بات ہے اور آپ voice سن رہے ہیں میرا میری طرف لے کر ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہے آپ اپنا جب بھی مائک بائے کریں جب پیسے اوریجنل کے دے رہے ہیں تو verify کر کے لیں آپ کا بات سے اگر وائک نہیں ہوگا تو آپ سمجھیں waste of money ہے کیونکہ جو اس کی کاپی ہے وہ پیسے پیسے پورا آپ سے پیسے کتنے لیے جاتے ہیں پورا 1600 2000 جہاں پہ کسی کا ڈا لگ رہا ہے وہ وہاں پہ لگا رہا ہے تو اس چیز سے بچیں مائک بائے کرنے کا سمپل طریقہ یہی ہے کوشش کریں authentic seller سے لیں ٹھیک ہے جو officially ان چیزوں کو لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو seller ہے ہمارا کسناباد میں میں اس سے لیتا ہوں لائی جاسل کیمرا سینٹر ان سے لیتا ہوں جیسے مائک بائے کرو بھائی ان کو سے کہو کہ اگر اریجنل ہی ہو تو ابھی واپس کر دوں گا وہ کہے گا ہاں اریجنل ہے بھائی پر سکرائش کریں بھائی پر سکین کریں اگر اریجنل ہے پورڈکٹ لے گے گھر آجائے ادرائیس واپس کر دیں تو یہ سمپل سا ویڈیو تھا آپ کو بتانا تھا کہ بھائی ایک تو بجٹ میں آنے والا مائکرو فون سب سے بیسٹ بویا ایم ون ہی ہے اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد سنو بال اور سنو بال آئیس اور یاٹی کے مائکس ہیں بٹ وہ افورڈیبل نہیں ہے یاٹی بیس ہزار سے اوپر آتا ہے سنو بال دس ہزار کے بعد آئے گا ٹھیک ہے بٹ سب سے بہترین بجٹ میں رہ کے اگر آپ مائک لینا چاہتے ہیں تو میں بویا ایم ون کو رکمنٹ کروں گا اور ساتھ میں یہ بھی میں نے مینچنی کیا ہے کہ پہلے بیریفائی کریں اس کے بعد مائک بائے کریں